اسلام علیکم اروان ویلکم تو شیف ازی چینل اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کہیں گے یار یہ شیف ازی کون سے برگرز دکھاری ہے سو مچ سوسی اور بہت ہی اٹریکٹف برگرز ہیں یہ کہاں کے برگرز ہیں تو میں نے کہا کہ آج میں برگر کھاتی بھی ہوں اور میں لوگوں کو دکھاتی بھی ہوں کہ برگرز جو ہیں دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اور کھانے میں کیسے لگتے ہیں برگر بار سے آج میں نے دو سٹیک برگر اور کچھ چک اڈیکٹ برگرز آرڈر ہیے تھے مطلعہ چک اڈیکٹ جو ان کا برگر ہے وہ چکن پیٹی ہے اس کے اندر ٹک ہو گیا تو وہ میں برگرز جو ہے آپ سے پھوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پیج پہ لگائے ہوئے ہیں اس سے اور ان کا منیو ان کے پرائزز اور وہ ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ کیا پرائزز اور جو پکچرز ہیں ان کے مقابلے میں جو یہ لوگ دلیور کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں برگرز ٹھیک ہے تو آئیں چلے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا آرڈر کیا اور کیسے کھایا آپ آپ لوگ اپنا ریویو مجھے دیں گے آپ مجھے بتائیں کہ پکچرز زیادہ اٹریکٹیو ہیں کہ یہ برگرز آپ دیکھنے میں زیادہ اٹریکٹیو ہیں یہ دیکھیں یہ برگرز آئے ہیں جو کہ تھنڈے ہو چکے ہیں اس کے لئے میں ان لوگوں کو ماف کر دیتی ہوں کہ چلو کوئی نہیں خیرے تھنڈے ہو جاتے ہیں بارش کا موسم تھا تو ہم نے مان لیا کہ تھنڈے ہو گئے ٹھیک ہو گیا اور پھر یہ جو ہے وہاں پر یہ جو سرونگ ہوتی ہے یہ اس طرح کے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس برگر آیا ہے یہ دیکھ لیں یہ سوسی اور کتنے ہیں ان کے اندر چگن کتنا ہے ان کے اندر کیا یہ یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور اس کی میں پرائز آپ کو بتاتی چلوں فور سکسٹی روپیز ہے یہ سٹیک برگر ہے اور آپ نے مجھے بتانے ہیں کیا اس میں اتنی سوس ہے جو پکچر میں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اور ویسے بھی مجھے اتنا جنگ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے بات سٹل کی آپ پکچر سے اتنے ٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کتنی آرڈ کر لینا چی اور وہ ان کا چک اڈک برگر تھا ٹھیک ہو گیا یہ کچھ پکچر جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح کر کے برگر جائیں تو آپ جب بتائیں کی اس میں سوس تو نام کی بھائی آپ لوگوں نے ڈال دی تھی تینکیو سو مچ مگر چلو سوس پہ بھی آپ کمپرمائز کر لیں مگر جو ہے ٹیسٹ کوک سے ٹیسٹ بنتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوک پییں چل کریں ابھی ہم لوگ برگر مل کے کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پہلے جو تھے جو اپنے لوگ ہیں جن جن کا برگر آیا تھا وہ سارے مجھ سے چھینکے لے گئے کہ بھائی پکچرز کو چھوڑ دو ہمیں پہلے برگر کھا لینے دو ٹھیک ہو گیا تو یہ برگر جو ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم لوگ کھاؤ میں اپنا جو ہے ٹیسٹ کرتی ہوں تو میں نے ہاف برگر کھایا تھا ٹھیک ہو گیا فل تو میں اسے نہیں کھایا گیا کیونکہ میں برگرز اتنے کھاتی نہیں ہوں اتنا لگا اور ٹیسٹ اگر اچھا ہوتا تو میں ضرور پورا کھا لیتی برگر تو یہ دیکھیں یہ ان کا برگر ہے جس کے پر میں نے کیچپ ڈالا ہے اور میں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ بلکل ہی نہیں اچھا تھا مگر ایٹیبل ہے مطلب اچھا ہے مطلب جس طرح کا دیکھ رہا تھا جو ڈریمز تھی اس کے کمپیریزن میں توڑا زکام اچھا کہہ دیں آپ لوگ ملت ٹھیک تھا مطلب ٹھیک ہو گیا تو اس کے جو ایک تھا اس میں سپائسز تھے سپائسی سواز ہم نے اللہ پینو سواز آپ لوگ اس میں کسٹمائز کر کے دلواسط میں کوئی بھی مگر جو واقعی جو فوڈی ہوتے ہیں ان کو دو مجھے لگتا ہے جو واقعی فوڈی ہوتے ہیں ان کو تو ٹیسٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کی وہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سواز میں آپ کو دکھا دی دی دیوں کس کتنی لگی ہوئی اس یہ چکن پیس ہے اور یہ سواز لگی ہوئی نیچے آپ سیدھ سکتے ہیں وہ سیلٹ پتہ اور یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اگر برگر بار ٹرائے کیا ہوا ہے تو وہ کیسا ہے اور آپ لوگ مجھے کامن سیکشن میں بتائیں کہ مجھے اور جہے فوڈ ریویوز آپ کو لے کر آنے چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہو گیا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور کھاتے پیتے رہیں مگر اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں اللہ حافظ